اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتی کاش تم جانتے ہوتے لوگوں نے نہ مانا تو نوہ نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لے کے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتی رہے جب میں نے ان کو بلائے کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تپر آسمان سے مح برسائے گا مال اور بیٹھوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا تو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے حد کہ اس نے تم کو ترہ ترہ کی حالتوں کا پیدا کیا ہے کیا تم نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور ہند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے پھر ہی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا اور آہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو اس نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابے ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا وہ بڑی بڑی چالن چلے کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ودہ اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو تو ان کو اور گمراہ کر دے پھر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا اور نوہ نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستا نہ رہنے دے اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکل گزار ہوگی اے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لاکر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا